بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بہت سیادہ سوالات یوں ختم کیے ہیں جو کہ اٹھ رہے تھے اور بڑے دنوں سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جس طرح سے آج ہائی کورٹ نے تمام اداروں کو جواب دے کیا ہے انہوں نے حکومت کو خاص کر کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جواب دے کیا ہے اور ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی جب حکومت زمانت لینے کو جو تھی وہ تیار نہیں تھی جیج صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ زمانت لیتے ہیں کہ ہم ان کو اجازت دیں علاج کے لیے ان کو طبی بنیادوں پر جو ہے وہ زمانت دے دیں اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ خاموش تھی پھر بار بار حکومت سے یہ بات سوال پوچھا گیا یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں تو انور منصور خان صاحب نے اس کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ باتیں کی ہیں مختلف جگہوں پر انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور سٹیٹمنٹس جو ہیں انہوں نے یہ دیے کہ جی عدالت نے ان کو وقت نہیں دیا صورت صرف بات صرف اتنی سی ہے کہ عدالت نے اس لیے وقت نہیں دیا کیونکہ حکومت کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی اور شاید یہ چاہتی تھی کہ عدالت کے اوپر یہ مدہ پڑے کل کو جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے کوئی ان کے ساتھ ڈیل کی ہے یا این ارو کی ہے تو وہ کہہ دیں کہ نہیں عدالت نے کہا تھا تو ہم نے کر دیا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور یہی بیانیہ جو ابھی بھی اس کے بعد بھی فیصلے کے لیا جا رہا ہے بہرحال آج جو کچھ کوٹ میں ہوا وہ تو لوگوں نے دیکھا ہی ہے حکومت کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا اور یہ کہا کہ جب یہ صورتحال خراب ہو رہی تھی آپ کدھر تھے اور آپ کے پاس اختیار موجود تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ آپ طبی بنیادوں کے اوپر رہا کریں آپ نے نہیں کیا معاملہ کوٹ میں کیوں آیا اس پہ بھی کوٹ میں جو مزدار سرکار ہے اور جو وفاقی حکومت ہے اس کے کافی ان کو سخت ان کے اوپر تنقید کی دوسری طرف آج جو ہے وہ سب سے جو اہم خبر اب تک کی ہے وہ یہ ہے کہ دھرنے کے لیے اجازت میں دے دی گئی ہے ایک معاہدہ تیپ آگیا ہے حکومت کے بیچ میں اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو جمعیت علماء اسلام کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں رابطہ ہوا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسلامباد کی جو نیسی جاری کرنے کے بعد اس بات پر راضی ہو گئے ہیں دونوں پارٹیاں کے اتوار بازار کے میٹرو ڈپو کے اندر جو ہے یہ معاملہ یہ جو دھرنہ ہے یہ مراقب کیا جائے گا یہ معاہدہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد اور ان کے جمعیت کے بیچ میں تیپ آیا اسلام کے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ این او سی کی معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تمام بنیادی دستاویز جو ہے وہ اسی معاہدے کو جو کیفیڈیوٹ کے صورت میں ہے اس کو ہی تصور کیا جائے گا فریق اول کی جانب سے ریلی کے شرقہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی اور نہ ہی ریلی کے شرقہ کے کھانے کی ترسیل موتل کی جائے گی دوم یہ کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہ ہوں اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے از خود نوٹس کے جو نمبر ہے اس کا وہ بھی بتایا کہ احکامات کے میں یہ کہا تھا کہ شرقہ کی مختص جگہ کردہ جگہ اور مقام کی حدود جو ہے اس سے غیر قانونی طور پر باہر نہ جائے آجائے اندرونی سیکیورٹی فریق 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 دوم کی ذمہ داری ہوگی فریق اول جو ہے وہ حکومت ہے تو سیکیورٹی جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ وہ ہم کریں گے اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی اور سوری جمعیت علماء اسلام کے کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نیز سے سیکیورٹی خود کریں گے جلسے کے منتظمین اسلام آباد کے انتظامیہ کو یہ بیان حلفی جمع کرائیں گے کہ این او سی میں موجود ہر شق پر منو ان جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں اس مہائدے کو باطل تصور کیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی املاک کو یا جان و مال کو نقصان ہوا تو فریق دوم کے خلاف حسب زابطہ کاروائی بھی کی جائے گی تو ایک طرح سے یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے اس کے بہت سے پہلو نکلیں گے ایک تو یہ ہے کہ خود اگر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ خود کو ایک جگہ پہ مقید کر لے گی جو کہ یہ میٹو کی جگہ ہے اور یہ بلکل الگ ہے ہٹ کے ہے اسلام آباد سے یعنی بہت زیادہ جو معاملات زندگی ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس سے حکومت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور حکومت کے بھی جو کاروبار ہیں وہ چلتے رہیں گے بلکل دوہزار چودہ کی طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بلکل مین جگہ پہ تھی یعنی کہ یہ ڈی چوک کے اوپر تھا اور اس میں اس وقت کے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز جو تھے وہ بھی بیک دور استعمال کر رہے تھے وہ بھی سامنے کا رستہ نہیں استعمال کر رہے تھے پارلیمنٹ کے رستے بند تھے وانے صدر کے رستے بند تھے سیکریٹریٹ کے رستے بند تھے تو ایک طرح سے جمود اسلام آباد کے اندر تاریخ ہوا تھا شہریوں کو بہت پرابلمز ہوئے تھے لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس کی روح سے اب کوئی بھی پرابلم کم از کم اور کسی کو نہیں ہوگی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس معاہدے کے بعد اب حکومت کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے چہے جائے کہ کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ ہو جائے کہ جس کے بعد جو ہے وہ حکومت جو ہے مشکل کا شکار ہو یا کوئی تصادم کی صورتحال ہو نہیں لگتا کہ کوئی تصادم اس طرح کی سیچویشن میں ہو سکتا ہے اچھا اب یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے یہ شاید نہ ہوتا اگر میاں نواز شریف کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹ سامنے آگئی ان کی جو طبیت ہے وہ خراب تھی اور جس طرح سے ان کو ظاہر ہے کہ ان کی طبی بنیادوں کے اوپر ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں اور اس کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بیرون ملک روانہ ہوں گے اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح ان کے علاج کے اوپر کنسنٹریٹ ان کی پارٹی کرتی ہے اور یہاں پہ وہ آکے پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی حکومت کو مل سکتی ہے لیکن جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے آسابی جنگ کا اس وقت جو آسابی جنگ ہے وہ حکومت اور باقی اداروں کے بیچ میں تو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں نو سیاسی جماعتیں ان کے بیچ میں تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسابی جنگ اداروں کے لیے بھی ہے اگلا جو مہینہ ہے وہ بہت اہم مہینہ ہے اس اہم مہینے کے اندر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی ہے توسی ملنی ہے ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو فارمل نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہونا ہے اور یہ سیچویشن بلڈ اپ اگر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی امنوہ آمہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت دباؤ بڑے گا تمام اداروں کے لیے لیکن جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بیچ میں اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے درمیان یا جو ادارے ہیں ان کے بیچ میں ایک آسابی جنگ بہرحال آخری مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ پہلے کون جو ہے وہ اپنی جو اپنے ہتھیار ہے یا جو اپنے اسلحہ ہے جو اپنا ان کا ایک اپنی جنگ ہے اس سے وہ دسپردار ہوگا یہ بہت اہم ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں آ جائیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں اور ان کا ایک پولیٹیکل کلاوٹ بھی ہو اور ایک لیجٹمیسی جو کہ مولانا کو پولیٹیکل کلاوٹ سے مل سکتی ہے وہ آ جائیں اور وہ کچھ ایسے مطالبے کر دیں جس سے کہ کافی پرابلم ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیچویشن ایوائٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اسی سوال کے اردگیت یہ ساری آسابی جنگ ہے اور اسی سوال کے اردگیت جو ہے وہ تمام کیا تمام جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے پھر اگر ایسا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سیچویشن حکومت کنٹرول کر لیتی ہے اور حکومت کو ایسا فیصلہ کرتی ہے جس سے کہ اپوزیشن مطمئن ہو جاتی ہے اس حد تک کہ وہ ان کے کچھ جو ڈیمانڈز ممکنہ طور پر آئیں اس کے اوپر وہ عمل درامت کر دے تو پھر تو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو ایک لائف لائن آکسیجن مل جائے گی کچھ حرصے کے لیے جبکہ اس دورانیے میں جو پاکستان کی مین پولٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں کہ آصف زرداری صاحب ہیں جن کی کیا طبیت ان کی بھی بہت خراب ہے اور ان کو بھی طبی بنیادوں کے اوپر ہو سکتا ہے زمانت مل جائے نہ بھی ملے تو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے کہ وہ کراچی چلے جائے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحب زادی کے ساتھ کچھ حرصے کے لیے باہر چلے جائے تو سیچویشن جو ہے وہ اٹھائیس نومبر انتیس نومبر تک ٹل جائے گی اور یہ وہ ڈیٹ ہے جس میں کہ وہ اہم فیصلہ ہونا ہے جس کی طرف تمام نگاہیں لگی بھی ہیں اور وہ آرمی چیت کی توسیع کا فیصلہ ہے سو اگلے کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت بھی ہے اور یہ نظر جو ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ثابت ہوگی دیکھنا یہی ہے کہ اس آسابی جنگ میں کون کتنا اپنا مارجن لیتا ہے اور کون کتنا کامیابی کی حد تک جاتا ہے یا کامیابی حاصل کرتا ہے